ہم پہلے سلفی محنج کہتے کہ اس کو دیکھ لیں تو انشاءاللہ پھر آپ کا یہ ڈاؤٹ یہ معاملہ کلیر ہو جائیں گے ہم کوئی نئی چیز کی طرف دعوت نہیں دے رہے ہیں ہم کوئی نئے گروہ نئی جماعت نئے فرقے نئے مسئلہ کی دعوت نہیں دے رہے ہیں اس بات کو پہلے سمجھنا ضروری ہے ورنہ ہو جائیں گا یہ کہ مخرر خود بولنے والا ایک فرقے کی طرف بولانے والا بن جائیں گا تو آئی سلفی محنج کہتے کہ اس کو ذرا اس کی تفصیلات دیکھتے ہیں ورنہ یہ بات سمجھ میں نہیں آنے سے بہت سی بار لوگ سمجھتے یہ بھی ایک فرقہ ہے ایک گروہ ہے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک فرقہ ہو اس اعتبار سے کہ تیرہتر فرقے ہونے والا ہے اس عمد کے اندر ایک نجات پائیں گا تو اس کے تعلق سے بھی آپ سے نے فرقہ کہا وہ اس اعتبار سے فرقہ ہو جائیں گا کہ سارے لوگ چونکہ اپنے آپ کو الگ بتائیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک فرقہ نظر آنے لگیں گا ایک الگ جماعت اور گروہ نظر آئیں گے لیکن حقیقت میں وہ دین اور وہ اسلام ہے یادرکی جو وہ تیرہتر میں سے ایک فرقہ ہے جو جنت میں جائیں گا وہ جس مسلک پہ جس دین پر جس طریقے پہ ہوں گا وہ کامیابی والا طریقہ ہے اس بات کو اجاد رکھ لیجی بہرحال آئیے اب سلفی کس کو کہتے ہیں یا سلف کس کو کہتے ہیں آئیے اس سے شروع کرتے ہیں سلف کا معنی ہوتا ہے پچھلے گزرے ہوئے لوگ دادا پر دادا اس کے اوپر کی نسلے اس کو عام عربی زبان میں کہتے ہیں سلف جو گزر گئے جن کے بعد ہم آئے سمجھ رہا یہ سلف ہے شریعت کے استلاحہ میں سلف یا سلف ہی ہم جب کہیں گے یا سلف کہیں گے تو اس سے مراد وہ پہلے تین گروہ جس میں سب سے پہلے صحابہ کی جماعت تعوین کی جماعت اور طبعہ تعوین کی جماعت جن کے نجات کے تعلق سے جن کے کامیابی کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث کے اندر گواہی دی کہ سب سے بہترین گروہ سب سے بہترین جماعت وہ ہے جو میرے دور کی لوگ ہیں پھر اس کے بعد کے پھر اس کے بعد کے تو جب ہم سلف کہیں گے تو اس کا معنی عام گزرے ہوئے لوگ نہیں ہوں گا یاد رکھیں شریعت استلاحہ میں سلف کا معنی ہوں گا سحابہ تعوین تعبہ تعوین اور سلف میں وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جو سحابہ کے طریقے پر بات کی زندگی گزارے چاہے وہ اس دور کے ہو چاہے اس دور کے ہو حقیقت میں سلف سے مراد صحابہ پھر اس کے بعد تعوین تعبہ تعوین اور اس کے بعد کی نسلوں میں جو لوگ ان کے طریقے پر چلے ان کے طریقے پر چلے چاہے وہ بچھلے ہو چاہے آج کی دور کے ہو یہ تمہامی لوگ کیا کہلائیں گے سلف ٹھیک تو میں کوئی نئی استلحہ اور نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں فقہ کی کتابیں اٹھائیے خدیم زمانے کی کتابیں اٹھائیے یہ خول آپ کو بار بار ملیں گا سلف کے مطابقی بات ایسی تھی خلف نے یہ بات فرمائی ہے یہ ملیں گا آپ کو بالکل آپ بلیں گے سلف اور خلف کیا ہے خلف وہ جس نے سلف کی مخالفت کی سلف کی رائی ہے خلف کی رائی ہے اہل حدیث یہ کہتے ہیں اہل الرائے کہتے ہیں یہ بات دی خدیم ہے یہ کوئی آج کی نہیں ہے اس زمانے میں ملیں گے اب مطلب وہ لوگ جو حدیث کو ماننے والے ان کا دعویٰ یہ تھا اور جو اہل الرائے وہ لوگ جو حدیث نے اپنی رائے پیش کرتے تھے ان کا معاملہ یہ تھا تو سلف کی جب ہم بات کرتے ہیں حدیث کی جب ہم بات کرتے ہیں اہل الحدیث مطلب حدیث کو ماننے والوں کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے خدیم بات کر رہے ہیں صحابہ کے بعد کے دور کے لوگ اپنے آپ کو یوں ہی توڑا صلف سے ہٹ کر عمل کیا خلف میں کہلائے حدیث سے ہٹ کر عمل کیا جو ہے خیاس اور دیگر چیزوں کے اوپر جبکہ کتاب و سنت کی واضح دلائل موجود تھے موجود نہیں ہونے کے شکل میں خیاس اور وہ تمام چیزیں بھی درست ہیں وہ ہونے کے بعد بھی جس نے اختلاف کیا تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ اہل الرائے کہلائے رائے پر عمل کرنے والے بہرحال صلف سے مراد صحابہ تابعین جن کی تو گوہ یہ خود حدیث میں آگئی اور اس کے بعد کینے ایک لوگ جو ان کے طریقے پر چلے یہ آج کیوں یا پہلے یہ کہلائیں گے صلف یا صلفی سمجھ رہے بات کو تو یہ معنی ہو صلف اب منحج صلف منحج کیا ہے یہ نہج کس کو کہتا ہے یہ بھی جان لیں نہج کا معنی ہوتا ہے طریقہ طریقہ بولتے ہیں نا کس کے طریقے پر تو اب اس دور میں ایک مسلمان میرے بازو جدر بٹھا ہے سیدھے ہاتھ پہ ایک مسلمان میرے الٹھے ہاتھ پہ بٹھا ہے یا سیدھے ہاتھ پہ کئی مسلمان بیٹھے اور الٹھے ہاتھ پہ کئی مسلمان بیٹھے وہ پہلے آدمی مسلمان کہتا ہے دوسرا آدمی مسلمان کہتا ہے تیسرا بھی مسلمان کہتا ہے میں بھی مسلمان کہتا ہوں ادھر والا بھی مسلمان کہتا ہے الٹھے ہاتھ والا سب مسلمان کہتے ہیں لیکن ساروں کو اگر غیر مسلم دور سے دیکھے تو ساروں کے طریقہ الگ نظر آ رہے اس کو سمجھ definitely ایک مسلمان یہ نظر آ رہا ہے اس کو جو کہہ رہا یا اللہ تو ایک مسلمان ایسا بھی نظر آ رہا ہے اس بیچارہی کو جو کہہ رہا یا غوث تو ایک مسلمان ایسا بھی نظر آ رہا ہے جو مسئیت میں کہہ رہا یا فلنبل کی نام لے رہا تو وہ سامنے والا کنفیوز ہے شاید میرے پاس جتنے معبود ہے ایک سے زائد کئی کروڑوں میں شاید اس کے پاس بھی کئی معبود ہے اس لیے ہر کوئی الگ الگ پکارتا ہے اپنے رب کو سارے یہ مسلمان ہیں وہ ایک فکر رکھتا ہے ایک سوچ اور ایک عمل کرتا ہے یہ ایک فکر رکھتا ہے سوچ عمل کرتا ہے میں ایک فکر رکھتا ہوں سوچ رکھتا عمل کرتا ہوں وہ ایک فکر رکھتا اور سارے یہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں تو اب ضروری ہو جاتا ہے اپنے آپ کو define کرنا کہ کس طریقے پر ہوں رہے ہیں مطلب کس طریقے پر اللہ کی کتاب اور اس کی رسول کی سنت کو میں اور آپ سمجھتے ہیں یہاں اس میں ڈیفائن کرنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے اور یہاں کبھی کبھار صرف مسلمان کہنا کام نہیں آئیں گا ہمیشہ نہیں کہہ رہا ہوں کبھی کبھار کام نہیں آئیں گا یاد رکھی اس لئے کہ پھر سارے ہی وہ ہو جا رہے ہیں سارے ہی اپنے آپ کو وہ کہہ رہے ہیں لیکن ہر کسی کا الگ بات ہو رہی ایک آدمی کسی کے سامنے غیر اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہ بھی مسلمان میں کہتا ہوں وہ جھک نہ حرام ہے میں بھی مسلمان اب فرق کرنا ضروری ہو گیا کہ اگر آپ مسلمان ہیں اور قرآن حدیث کو سمجھتے ہیں تو کس کے طریقے پر اور نہج پر سمجھتے ہیں قرآن حدیث کو یہ بہت ضروری ہو گیا اب ڈیفائن کرنا اپنے آپ کو کہ آپ کتاب و سنت کو صحابہ کے طریقے پر سمجھتے ہیں یا کتاب و سنت کو اس کے بعد کے اہل رائے نے اہلِ بدت نے اہلِ صوفیہ نے اہلِ خرافات جو ایجاد کرتے تھے اہلِ شرک نے اسی طرح جو ہے مختلف خسم کے جو چیزوں کو جنہوں نے اسلام کے عدمان لیا یہ اہلِ کلام نے سمجھتے ہیں علمِ کلام ایک زمانے میں ایسا عرش پر تھا کہ قرآن حدیث فیکی کر دیتے تھے کلام منطق لڑائی جا رہی ہے اہلِ کلام بس سمجھ رہا ہے بات تو کیا ان کے طریقے پر اب کیسے سمجھا جائے تو یہاں اب ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اس دین کو ویسے ہی سمجھیں جیسا پہلی نسل نے اس دین کو سمجھاتا اس کے مطابق عمل کیا تھا جو ہمارے صلف تھے ان کے نہج پر ہم کو چلنا ہوں گا اسی لئے اسے منحج سلف یا صلفی منحج کہا جاتا ہے سمجھ میں آرہی ہے بات آپ کو تو جب ہم صلفی منحج منحج سلف کی بات کر رہے ہیں سلف کے طریقے کی بات کر رہے ہیں تو کوئی نئی بات ہم نہیں کر رہے ہیں کوئی نئے گروہ کی ہم دعوت نہیں دے رہے ہیں کوئی نیا فرخہ ہم ایجاد نہیں کر رہے ہیں ہم تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جیسے وہ پہلے لوگ تھے جیسا انہوں نے کتاب و سنت کو سمجھا ہم لوگ بھی کتاب و سنت کو اللہ کی کتاب کو اس کی رسول کی سنت کو من اور ان جو کا تو ویسے ہی سمجھے اور اپنے زندگیوں میں وہی چیز لاکر اپنے زندگیوں کو تبدیل کریں سمجھ میں آرہی ہے بات تو یہاں ضرورت ہوتی منحج سلف کی عام اعتبار سے دعوتی نقطہ نظر سے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم کو اپنے آپ کو کچھ اور بولنے کی ضرورت ہوتی نہیں مسلمان کافی ہیں لیکن جب ساری لوگ یہی بات کہہ رہے ہیں سب کی سونچ اور فکر الگ سب کا معاملہ الگ ایک حرام کہہ رہا ہے دوسرا حلال کہہ رہا ہے ایک نزدیک مقروض دوسرا عائن حلال بول کر اسی کو عمل کر رہا ہے تو اب مسئلہ آ جاتا ہے کہ اب ہم کس کی رائے لے بھائی کیسے سمجھے اس قرآن حدیث کو ہر کوئی اپنے اعتبار سے کہنا اور اللہ رحم کرے ایسی دلائل اور ایسے ایسی منتقانہ اور فلسفیانہ لوگوں نے قرآن حدیث سے نکات نکالیں ہے قرآن حدیث ہی وہ لیکن ایسی اپنی سونچ اور عقلے لڑائی کہ اللہ رحم کرے کہ ایک صحابہ نے تو ایک کتاب لکھی دیکھیں کتاب بول تو بلیک ان وائٹ پروف کتاب لکھی اور کہا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا نہ صرف جائز ہے بلکہ حلال ہے مانگنا بھی چاہیے اور قرآن کا حکم بھی ہے میں پریشان ہوگئے کہ کہاں سے اللہ اس نے دلیل چلی دیکھتے ہیں تو پھر دلیل بھی موجود ہے دلیل بھی موجود ہے کہ پکار لو ان کو وَدُو شُهَدَاكُم مِّن دُونِ اللَّهِ آیت کا حوالہ ہے وَدُو شُهَدَاكُم مِّن دُونِ اللَّهِ پکار لو ان کو جو اللہ کی سواج ان کو پکار سکتے ہو دیکھو قرآن کی دلیل ہے حالانکہ یہ آیت مشرقین کے لئے اور انکار قرآن کے لئے آئی تھی جب اللہ نے سور بخرا میں یہ کہا آیت نمبر تیویس کے اندر کہ اگر تمہیں شک ہے وَإِن كُن تُم فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَابْدِنَا فَأَتُو بِسُورَةٍ مِّمِّسْلِ اگر تمہیں شک ہے ہمارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہم نے کلام نازل کیا ہے تم کوئی شک ہی اللہ کے طرف سے نہیں ہے تو کیا کرو تم اس قرآن جیسا ایک صورت لے کر آؤ مثال کے طور پر وَدْعُو شُهَدَاكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اِن كُن تُم صادقین اور پکار لو جن جن کو تم اللہ کی علاوہ پکارتے ہو لالو سب کو جمع کر لو جن اور انس اور ساروں کو جن کو اللہ کی علاہ عبادت کرتے ہو پتھر اور مٹی جن چیزوں کی کیوں لالو پکار لو ان کو مدد کے لئے اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو آیت تو قرآن کی ہے نا وَدُو شُهَدَاكُم مِّن دُونِ اللَّهِ سبحان اللہ تو یہ تو ثابت کر رہا ہے قرآن سے غیر اللہ کو پکارنا ہم کہہ رہے غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے کفر ہے تو ہے نہیں ہے فرق اب مسئلہ آجاتا ہے کہ ہم کو اپنے آپ کو ڈیفائن کرنا ہوں گا کہ قرآن حدیث کو ہم کس طریقے پر سمجھتے ہیں کیا ہم صوفیوں کے طریقے پر کیا ہم اہلِ کلام والوں کے طریقے پر یا اہلِ رائے کے طریقے پر یا اپنی سوچ کے طریقے پر یا صوفیوں کے طریقے پر کس نہج پر ہم سمجھتے ہیں تو اس میں سب سے پیارا طریقہ اور واحد طریقہ جو کتاب و سنت کو سمجھنا ہے وہ وہ طریقہ ہے جن پر یہ چیز اتری تھی جو اس وقت موجود تھے اور وہ جماعت صحابہ ہے اس کی دلائل انشاءاللہ میں آگے رکھوں گا اور آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے اللہ رب العزت نے سورہ یوسف